جنود سے اور عشق سے ملتی ہے آزاد تحریک پاکستان میں مسلمانوں نے اپنے لہو کا نظرانہ پیش کر کے انمٹ داستان رقم کی ان میں ہی نومی جماعت کا ایک ایسا طالب علم بھی پیش پیش تھا جو سکول کے بعد قائد کو دیکھنا ہی محبوب سمجھ تھا 23 مارچ کو منٹو پارک میں عوام کا جمع غفیر پاکستان کے قیام کے فیصلے کی منظوری پر خوش تھا تو وہیں اس نوجوان کا جذبہ بھی دیتنی تھا یہ محسوس ہوا کہ شاید پرانا خواب جو ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان ایک زمانے میں دنیا بار میں تحجیب کے مالک تھے مشر سے مغرب تھے کیونکہ حکومتے تھے اور یہاں گریز ہماری شون کے کس میں سے آگئے تو ہمیں تو آزاد ہو جائیں گے تین فروری انیس سو چھبیس کو موچی دروازے سے ملحقہ علاقے سید مٹھا بزار میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر رفیق احمد کی ہوسنا شکنی کرنے والے کانگریس نواز کئی لوگ موجود تھے تاہم ان کے لیے والدین کی دیہمت ہی کافی تھی یہی وجہ ہے کہ مجاہدے پاکستان کا عزاز حاصل کرنے والے وہ پہلے نوجوان تھے پاکستان کی بننے میں بھی اپنا پارٹ ادا کیا ہے حصہ لیا انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا جا کے ڈاکٹر رفیق احمد ہونہار طالب علم آلہ پائے کے استاد جو پنجاب یونیورسٹی سمیت مختلف درسگاہوں خصوصاً یونیورسٹی آف ایڈن بورو امریکہ میں بھی خدمات انجام دیتی رہی وہ آج بھی انیس سو نانانوے سے بلا موفزہ نظریہ پاکستان فارمڈیشن کے وائس چیئرمن ہیں تائیس مارچ انیس سو چالیس کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے جس دن پاکستان کے قیام کی خوشخبری دی گئی کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ مروان سر چودری دنیا نیوز لا خور